خوشکبری دہ انڈس ہسپٹل کی جانب سے تعلیم یافتہ اور غیر تعلیم یافتہ لوگوں کے لیے شاندار نوکنیوں کا اعلان موسیقی 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 ڈپارٹمنٹ کے لیے ٹھیک ہے نا پاک چائنہ فرینڈشپ ہسپیٹل گوادر یہ جو پوزیشن ہے گوادر ہسپیٹل کے لیے ہے نیکسٹ پوزیشن جو انونس کی گئی ہے وہ ہے اسسٹنٹ مینجر انٹرنل آرڈٹ انٹرنل آرڈٹ ڈپارٹمنٹ کی ویکنسی ہے دہ انڈس ہسپیٹل کورنگی کیمپس کراچی یہ انٹرنل آرڈیٹر کے جو کے لیے انونس کی گئی ہے جو دوست کراچی سے کراچی میں رہتے ہیں اور اسسٹنٹ مینجر انٹرنل آرڈٹ کے لیے اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو انڈس ہسپیٹل ڈپارٹمنٹ پوزیشن جو ہے سپر وائزرز اب سپر وائزرز کی جو ویکنسی ہے وہ نرسنگ سرویسز میں نرسنگ سٹاف جو ہوتا ہے ان کے سپر وائزرز جو ہوتے ہیں اس کی لیے بھی ویکنسیز ہیں جو مزفر گھر میں گھر سے انونس کی گئی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہیڈ نرس کی ضرورت ہے ہیڈ نرس کی جو ویکنسی ہے نرسری نرسنگ سرویسز ڈپارٹمنٹ میں مزفر گھر کے لیے انونس کی گئی ہے نیسٹ پوزیشن ہے اسسٹنٹ ہیڈ نرس اسسٹنٹ ہیڈ نرس کی جو ہے نرسنگ ڈپارٹمنٹ سے ریلیٹڈ جاب ہے ٹھیک ہے نا تو یہ مزفر مزفرگڑھ سے اناؤنس کی گئی ہے اس کے بعد سٹاف نرس یہ بھی مزفرگڑھ کی اناؤنسمنٹ ہے یہ جو نرسنگ ڈپارٹمنٹ ہے نرسنگ سرویسز کی جو جاپ ہے یہ مزفرگڑھ والوں کے لیے ہے جو لوگ مزفرگڑھ میں رہتے ہیں وہ انڈرز ہسپیٹل میں نرسنگ سرویسز ڈپارٹمنٹ میں ان پوزیشنز کیلئے اپلائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا اس کے بعد ڈپارٹمنٹ کے اندر ہے ریڈیو ڈپارٹمنٹ جو ہوتا ہے یہ انڈرز ہسپیٹل کورنگی کیمپس میں اناؤنس کی گئی ہے نیکسٹ وکینسی جو ہے ریسرچ ایسوسیٹ ریسرچ ایسوسیٹ کی جو پوزیشن ہے وہ ڈپارٹمنٹ ہے پیڈیٹرک اور یہ کورنگی کیمپس کے لیے اناؤنس کی گئی ہے کورنگی انڈرز ہسپیٹل میں ٹکے نا نیکسٹ پوزیشن ہے سینیر ریجسٹرار سینیر ریجسٹرار ریڈیو ڈپارٹمنٹ کی ویکنسی ہے سینیر ریجسٹرار इڈرز ہسپیٹل کورنگی کیمپس ٹیک ہے نا جو لوگ کراچی میں رہتے ہیں وہ سینیر ریجسٹرار کے لیے بھی اپلائے کر سکتے ہیں جو کہ ریڈیو ڈپارٹمنٹ کی ہوگی ویکنسی نیکسٹ پوزیشن ہے میڈیکل آفیسر Medical Officer کی جو ویکنسی ہے انٹرز ہسپیڈل کی میڈیسن اینڈ آلائٹ سرویس کا جو کمپس ہیں وہاں پر یہ ویکنسی انانوس کی گئی ہے ملتان میں جو جو لوگ ملتان میں رہتے ہیں وہ Medical Officer کے لئے پر اپلائے کر سکتے ہیں Medical Officer کی ایک اور ویکنسی ہے جو کہ ICU Department کے لئے جو ICU Department کے Medical Officers ہوتے ہیں وہ ملتان میں اس ویکنسی کے اوپر اپلائے کر سکتے ہیں نیکسٹ پوزیشن جو ہے Officers Officers کی ویکنسی آنانوسمنٹ کی گئی ہے Human Resource Department HR Department میں Officers کی ضرورت ہے جو لوگ مزفرگر میں رہتے ہیں وہ HR Department میں بطور اپلائے کر سکتے ہیں ان تمام پوزیشن کی لئے Males اور Females equal اپلائے کر سکتے ہیں کوئی اس میں restriction نہیں ہے کہ کوئی پوزیشن آپ ملتان میں سوائے ڈرائیور کے تمام پوزیشن میں Males اور Females اپلائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا نیکسٹ پوزیشن ہے Senior Registrar کی یہ جو پوزیشن ہے Journal Surgery Department کی ہے اور مزفرگر والوں کے لئے جو لوگ مزفرگر میں رہتے ہیں وہ اس جب کے لئے اپلائے کر سکتے ہیں نیکسٹ پوزیشن جو ہے Nurse Lung Health ٹھیک ہے نا Lung Health Department کی جو ویکنسی ہے Nurse Saving Staff تو یہ جو ہے یہ Parmexist کی ضرورت ہے تھرپارگر کے لئے ٹھیک ہے نا اس کے بعد ہے M.H.U. Security Guards ٹھیک ہے نا Mobile Health Unit جو ہوتی ہے اس کے لئے ان کو سٹاف کی ضرورت ہے ٹھیک ہے نا یہ بھی CSD Community Health Decredite Department کی لئے ہے ٹھیک ہے نا اس کے بعد Helper کی ضرورت ہے نائب کیا سید Helper ہے Sanitary Worker کی ضرورت ہے Data Entry Operators کی ضرورت ہے یہ جو ویکنسی ہے یہ پنجاب والوں کی لئے ہے Mobile Health Unit جو ہے پنجاب میں انہوں نے قائم کیے ہیں کافی جگہوں پہ ان کو Mobile Help کی Mobile جو وین ہن کی Health Unit وہ ان کو بھیجنے پڑ رہے ہیں تو ان کو وہاں پہ نائب کاسر Sanitary Worker Security Guards کی ضرورت ہے ٹھیک ہے نا Technician کی بھی ضرورت ہے Liberty Technician پنجاب کے جو لوگ پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں یعنی کہ Lahore جو بھی پنجاب کی جتنی بھی حضلہ ہیں وہ اس جگہوں پہ Technician بطور Technician اپلائے کر سکتے ہیں Data Entry Operator اپلائے کر سکتے ہیں Receptionist کی بھی ویکنسی ہے جو جو موبائل یونٹ ہوتی ہے اس میں receptionist بھی ویکنسی اپلائے کر سکتے ہیں آپ لوگ اس کے علاوہ X-ray Technician X-ray Technician بھی جو ہے موبائل ہیلتھ یونٹ سے اپلائے کر سکتے ہیں موبائل ہیلتھ یونٹ کی جو ویکنسی ہے پنجاب کے لیے دپارٹمنٹ کے لیے ٹھیک ہے نا آپ اس میں Technician بھی اپلائے کر سکتے ہیں Lady Health Visitor LHV کی بھی ویکنسی ہے موبائل ہیلتھ یونٹ پنجاب جو خواتین پولیو کی محیم کرتی ہیں وہ LHV کے لیے بھی اپلائے کر سکتے ہیں موبائل ہیلتھ یونٹ پنجاب میں ویکنسی ہے اس کے علاوہ وومن میڈیکل آفیسر ٹھیک ہے نا جو خواتین میڈیکل آفیسر کے لیے اپلائے کرنا چاہتی ہیں وہ موبائل ہیلتھ یونٹ پنجاب کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ میڈیکل آفیسر پنجاب ٹھیک ہے نا میڈیکل آفیسر کے لیے بھی اپلائے کے جا سکتا ہے پنجاب میں تمام پورے پنجاب میں ان کو میڈیکل آفیسر کی بھی ضرورت ہے نیکسٹ پوزیشن جو ہے سینئر میڈیکل آفیسر ریڈیو لوجی ڈیپارٹمنٹ ہے مزفرگڑ کے لیے ٹھیک ہے نا ریڈیو لوجی کی بھی ضرورت ہے وہ بھی مزفرگڑ کے لیے نرسنگ سٹاف کی ضرورت ہے نرسنگ ڈیپارٹمنٹ کے لیے کیڈنی ڈیسی سینٹر ملتان کے لیے ہیلپر کی ضرورت ہے نیوٹریشن اینڈ فوڈ سرویسز ٹھیک ہے نا جو خانہ سپلائی کرتے ہیں اسپیٹل کے اندر ان کی بھی ضرورت ہے مزفرگڑ سے انانونس کی گئی نیکس پوزیشن ہے سینئر لیکچر آر پار ٹائم ٹھیک ہے نا جو پار ٹائم لیکچر آر کی اپلائی کرنا چاہتے ہیں وہ اکیڈمک ڈیپارٹمنٹ میں اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا پنج یہ جو پرے پاکستان کے لیے ٹھیک ہے اس کے رہے تو یہ فارمک کی پر اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک نا انٹرانشپ پہ موقع ہے پیسے بھی دی جاتے ہیں کام بھی سکھنے کو ملتا ٹھیک ہے نیکس پوزیشن جو ہے وہ ہے کنسلٹنٹ فیملی میڈیسن کنسلٹنٹ فیملی میڈیسن جو ہے فیملی میڈیسن کمیونیٹی ہیلتھ دیپارٹمنٹ کے لیے لاہور جبلی ٹاؤن میں جن کا کیمپس انڈر ہسپیڈل کا وہاں کی ویکنسی ہے نیکس پوزیشن ہے کنسلٹنٹ ایمرجنسی میڈیسن ٹھیکی نا ایکسی دن اور ایمرجنسی دیپارٹمنٹ لاہور جبلی ٹاؤن کی ویکنسی ہے لاہور سے جو تعلق رکھتے ہیں وہ جب کی اپلائے کر سکتے نیکس پوزیشن ہے جو مزفرگر سے نیکس پوزیشن ہے ملیریا سپیس ٹھیکی نا یہ جو پروڈی ملیریا کے جو پروڈی چلے موبائل وین کے زریعے پورے ایریاز میں جات کے پورے ریسرچ کرتے ہیں لوگ چیک اپ بغیر ہوتا ہے اس کے لیے ان کو ضرورت ہے سی ایس ڈی ڈی پارٹمنٹ کے لیے ٹھیک نا کراچی سے آناؤنس کی گئی ہے اس کے بعد نیکس پوزیشن ہے ریجسٹر نرز فیمیل ٹھیک نا پھول نگر کسور کے لیے جو خواتین کسور یا ریجسٹر نرز کی لیے فیمیل کی ویکنس ہے اس میں مل سپلائی نہیں کسور سپلائی کر سپلائی ویکنس ہے ریس پھول سانس کی بیماری ہوتی اس دیپارٹمنٹ کے لیے ہے اس سپلائی کی جا رہی ہے اس سپلائی مینیجر کی ویکنس پھول پھول دیپارٹمنٹ کے لیے اپریٹر سکین کو ضرورت ہے لاہور جبلی ٹاؤن میں جو دوست سی سی ٹی وی آپریٹر کا ایکسپیرینس رکھتے ہیں سیفٹی سیکیورٹی ڈیپارٹمنٹ میں بطور سی سی ٹی وی آپریٹر اپلائی کر سکتے ہیں لاہور جبلی ٹاؤن سے ویکنس کی گئی ہے اس کے بات دیریکٹر پروگرام پبلک ہیلت کی لیے جو ان کی ڈیریکٹر سکتے ہیں مختلف پروژیکٹ سکتے ہیں پروگرام سکتے ہیں اس میں ڈیریکٹر پروگرام ہے اس کی بھی دی انٹرس ہسپیڈل کی تمام گرانچز کی لیے اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اپلائی کرنے کا طریقہ انتہائی آسان دوست میڈل ہے میٹرک پاس ہے انٹر پاس ہے یا میڈیکل ریسرچ ٹیم سے اپلائی کرنا چاہتے ہیں میڈیکل فیلڈ سے ریلیٹڈ ہے میڈیکل ویکنس کی اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو بھئی آپ نے تمام پوزیشن کے لیے آپ کو میں اس پیج کا لنک ویڈیو کے دسکرپشن میں تہا رہا ہوں آپ نے اس لنک کو فولو کر رہا ہے اور یہ تمام ویکنس آپ کے سامنے اوپن ہو جائیں گی ٹھیک ہے پھر آپ پیج پر کیا کرنا ہے یہ ویو ڈیٹیل کا جو کولم ہے ریٹ کلر رہا رہا ہے اس پر کلک کرنا ہے آپ کلی پر نیوٹیشن اینڈ فوڈ سرویس کے لیے ان کو ہیلپر کی ضرورت ہے اس کا فرم ہو چکے ٹھیک ہے آگے اس کی تفصیل لکھے ایک سال کے ایک سونا چاہیے سونا چاہیے اور آپ کالی فکر میٹرک پاس ہونے چاہیے اور لائس ڈیٹ بھی لکھی ملے ملے ٹھیک ہے آپ کسی سمجھ دار بندے سے پڑھ لے تمام ڈسکرپ آگ لکھی ہو سکتے ہیں اس میں تمام ریسپونسیبیلیٹی لکھی ہے کھانا 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 سرف کرنا ہے ہن مینٹینس کلی چیز کو دھیان رکھ رکھ نیو پتا ہے کہ وہاں پہ گلاف ساری چیزوں کو مینٹین رہتے ہوئے اپنے ہلپری کوئی آپ نے دیکھا ہوگا سٹاف پروپر یونی فارم سٹائل میں ہوتا ہے پروپر یونی فارم ہوتا ہے یعنی کے کے پلاغ جو فوڈ سرویسز ہوتی ہوتی ہے مارکس لگا وہ ہوتا ہے پورا ایک یونی فارم ہوتا ہے ٹھیک ہے نا ہی ساری ریسپونسبیلیٹی آپ کیسے مینچن ہے اب آپ کیا کرنا ہے ہلپر کے لیے اگر آپ اپلائے کر رہے ٹھیک ہے نا نام لکھیں گے یہاں پہ اپنا میں آپ کو فارم فیلپ کر کے دکھا جاتا ہوں ٹھیک ہے نا میں نام ایک ڈمی سے فارم بنا کے دے دیتا ہوں آپ کو کہ اپنے پلائے کس طرح سے کرنا ہے آپ کے سامنے یہ فارم اوپن ہے آپ نے سین ایسی لکھنا ہے یہاں پر اس کے بعد آپ نے فون نمبر مینچن کرنا ہے ایمیل ایٹرز ڈالنا ہے پاسپورٹ اگر ہے تو پاسپورٹ ڈال دیا اگر نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے نا یہ جنرل فارم ہوتا ہے جنرل فارم میں ساری فیلڈز ہوتی ہیں آپ کی ساری فارم آپ نے فارمیلیٹی پوری نہیں کرنی جو آپ کے بعد ڈیٹا ہے جو جو چیز آپ بھر سکتے ہیں وہ آپ لکھیں گے ریلیجن آپ کا اسلام ہے مسلم ہے کرسٹرن ہے تو آپ نے وہ ساری چیزیں فیلپ کر دینی ہے ایڈرز فیلپ کرنا ہے آپ کا ایڈرز جو آپ کے سامنے اوپن ہو جائیں گی ٹھیک ہے نا آپ نے اس فارم کو فیلپ کر کے سب میٹ کر دینا ہے اس فارم میں آپ کے پاس ایکسپیریئنس کا اپشن ہے اگر آپ ایکسپیریئنس ہولڈر ہیں تو آپ یہاں پہ لکھ دیں گے میں اس سال کا ایکسپیریئنس اگر نہیں ہے تو فیلڈ چھوڑ دیجئے گا کوئی ایشو نہیں ہے آپ کی کرنٹ سیلی کیا ہے اب یہ آپ ایزا ہیلپر جاپ کر رہے ہیں تو آپ سیلی کتنی لے رہے ہیں تو وہ آپ یہاں پہ لکھیں گے اور آپ ایکسپیکٹیٹ کیا کر رہے ہیں فرس کریں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں میں پیتیس ہزار پہ لے رہا ہوں بھئی ہلپر کی جوپ کے ٹھیک ہے نا اور میں اب چاہ رہا ہوں میں چالیس ہزار میں اپلائی کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں چالیس ہزار مل جائیں ٹھیک ہے نا تو یہ ساری چیزیں آپ نے یہاں پہ سندر فارم فیلپ کرنا ہے وائی ڈو یو وانٹو اپلائی فور جوپ ٹھیک ہے نا آپ نے یہاں پہ لکھ دینا ہے ٹھیک ہے نا آپ سے آخر میں جو سوال کیا جا رہا ہے کہ آپ اپلائی کیوں کرنا چاہتے ہیں بھئی آپ اپلائی کیوں کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے سیلی کے بعد جو آخری سوکش ہے اس پہ اپنے لکھ دینا ہے آئی وانٹو وارک ان کین نس ہسپٹل ٹگ ہے نا میں انٹر ہسپٹل میں کام کرنا چاہتا ہوں یا خواہش مندو ٹھیک ہے نا یہ آپ نے اس طرح سے لکھ دینا ہے اور آپ نے آخر میں دوستو یہ فارم فلپ جیسی کر دیں گے آپ کے سامنے یہ سب میٹ کا بٹن آ جائے گا سب میٹ کرنے کے بعد یہ فارم آپ کا سب میٹ ہو جائے گا اور آپ کے پاس میسیج آ جائے گا تو اس طرح سے آپ نے آن لائن اپلائی کرنا ہے تو یہ چیز آپ کے امید کرتا ہوں یہ چیز آپ کے سمجھ میں امید کرتا ہوں یہ اپلائی کرنے کا طریقہ انتہائی آسان آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا اگر کسی دوست کو پھر بھی کوئی کوششن ہے تو آپ مجھ سے کمیٹ میں اس ویڈیو کی کمیٹ میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے نا اب بات آ جاتی ہے کہ بھائی تمام پوزیشن میں ہم تو کسی چیز کو آپ کے ذہن میں یہ بھی سوال ہوگا کہ بھائی آپ نے تو ساری میٹیکل کی بتائی ہے تو انڈس ہسپیٹل میں آپ ہیلپر کے لیے بھی اپلائی کرنا ہے سیکیورٹی گارڈ کے لیے بھی اگر اپلائی کر رہے نا تو طریقہ انتہائی آسان یہی ہے آپ نے اس پوزیشن کو فارم اسی طرح فلپ کرنا ہے اور آپ نے اسی طرح ہی اپلائی کرنا ہے ٹھیک ہے نا یہی طریقہ ہے انڈس میں اپلائی کرنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے اگر آپ اپلائی کرنا نہیں چاہتے آپ کو مسئلہ آ رہا ہے آپ نے ڈرائیور کے لیے ہیلپر کے لیے سیکیورٹی گارڈ کے لیے کسی بھی سٹاف کے لیے ایچین ایوریتنگ آپ کمپیوٹر آپریٹر کے لیے بھی اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اپنی اپ ڈیٹیڈ سی وی انڈس ہسپیٹل کے ایچ آر ڈیپارٹمنٹ کے آگے ایک ڈراؤپ باکس لگا ہوتا ہے ڈبا لگا ہوا ہوگا وہاں پہ لکھا ہوگا ڈراؤپ یور سی وی ٹھیک ہے نا آپ نے اس باکس کے اندر اپنی سی وی ڈال دے نہیں ہے وہ ایچ آر ڈیپارٹمنٹ کا جو بندہ ہے وہ ویکلی بیسیس پہ ان باکس کو ریویو کرتے ہیں اور جو ویکنسیز ہوتی ہیں ان پہ وہ کال کرتے ہیں تو یہ ایک ریال ایکسپیرینس میں آپ کو بتا رہا ہوں انڈس ہسپیٹل میں جوب حاصل کرنے کا آسان طریقہ یہ ہی ہے اس کے علاوہ انڈس ہسپیٹل میں اگر کوئی کہتا ہے کہ اور طریقہ بھی ہے جھگاڑ ہے کوئی پیسے دے کے لگ سکتا ہے نہیں لگ سکتا انڈس ہسپیٹل واحد یعنی یہ ایک شفاف ادارہ ہے جہاں پہ پیسے دے کے کوئی کام نہیں کیا جا سکتا آپ ایون کیا اپنا علاج بھی کروا رہے ہیں تو آپ نے پروپر طریقے سے ہی کرانا ہے ٹھیک ہے نا وہاں پہ پیسے لینے ان کا کوئی چکر نہیں ہے تو اسی طرح ان کے ادارے میں جوب لینے کے اندر بھی جوب پہ لگنے کے لیے بھی آپ کو پروپر طریقے سے ہی اپلائے کرنا ہوگا امید کرتا ہوں یہ تمام چیزیں آپ کے ذہن میں سمجھ امید کرتا ہوں یہ بات آپ کے ذہن میں یہ کونسپٹ آپ کے ذہن میں کلیر ہو گیا ہوگا تو دیجئے اپنے ہوسٹ ذرا سائل کو اجازت ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں مزید نیو جابز کے ساتھ جب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی